مسیح میں سب کو اسلام اسلام پاکستان میں ہوں کا میزبان ساجد غوری آج بڑی خوشی کی خبر ہے وہ خبر جس کو سن کر آپ بھی خوش ہوں گے ہماری پوری پاکستانی قوم کو خوش ہونا چاہیے یہ دو سہیلیوں کی کہانی رافل انائت اور زیگم امیر کی کہانی یہ وہ دو سہیلی ہیں ایک کرسچن اور ایک مسلم سہیلیوں نے اپنی زندگی میں ایک مثال قائم کر دی جو کہ دونوں قوموں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے پنجاب کے شہر جڑا مالا کے ایک نواہی گاؤں میں بارہ سال پہلے ایک کرسچن سہیلی نے اپنی مسلم سہیلی سے چرچ کی سنگے بنیاد رکھی یعنی کہ چرچ جو خدا کا گھر ہے اس کو بنانے کے لیے اس کو تعمیر کرنے کے لیے سنگے بنیاد ایک مسلم سہیلی سے کروائی یہ بڑی خوشائن بات ہے میں اس بات کو جب میں نے سنا سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی تو میں جب اس بات کو سنا ویڈیو بھی دیکھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا میرے صاحب یہ شیئر کیا کرتی تھی کہ میں گھر کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے مقصود کرنا چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس کی جو سنگے بنیاد ہے اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے رکھی جائے مسیح نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں تو دوست کا رشتہ اتنا مخلص ہوتا ہے حد سے زیادہ تو میں نے کہا یہ خدا کا گھر ہے تو یہ میری دوست اس کا یہ سنگے بنیاد رکھی میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی کہ میں نے چرچ کے لیے پہلی اینٹ رکھی اور میں نے اپنے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کیا پہلے انہوں نے رکھا پھر باقی ہم لوگوں نے میرے بھائی نے بھابی نے بچیوں نے پھر ہم نے بھی ایک 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 اینٹ رکھی لیکن پہلی انہوں نے رکھی تھی میری کمیونٹی کے لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی کمیونٹی کے لوگ تنقید نہیں کرتے میں بھی ان کے سارے تہواروں میں جاتی ہوں خاص کر بارہ ربیل اول کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا اتنا وہ بزار سجاتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو راضی کرنا ہے اس کی ذات کو جو یہ کرتے ہیں ان کا بھی ایم یہی ہے سمندر اس کا ہے اس نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا خداوند کا شکر آپ میں کیا کہوں کہ میرے یہ قبر میں قرآن پاک بھی ہے وہ رکھا ہوا ہے میں نے جو آتی ہیں مزیگم آتی ہیں یا ان کے ساتھ آتی ہیں بڑے عدب احترام کے ساتھ ان کو پیش کرتی ہوں یہ قبر کے اوپر وہ ایک بڑا سا اس میں میں نے ان کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں جائے نماز رکھے ہیں کہ جہاں آپ کو ہوگی میں وہاں میں خود بچھا کے دیتی ہوں جو ہے نا یہ دل بہت سکون سے ہے کہ میری دوست اتنی خدا کے نزدیک ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے وہ بھی خدا کا کلام ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ایمانی مکمل نہیں جب تک ان تین کتابوں پر ایمان نہ رکھیں لوگ جو ہیں نا وہ بے تہاشا ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مجھے یہ تکلیف ہے اور دکھ ہے اس بات کا ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے نا یہ صرف کام کرنے والے لوگ ہیں سپائی کرنے والے ہیں چھوٹی پوسٹوں پر ان کو تائنات کیا جائے ایسا نہیں ہے یہ سرسر گلت ہے دیکھیں آپ بار کے ممالک ہیں امریکہ میں ہم کہیں نا جا کے نالیاں صاف کرنی ہیں یہ کام کرنا ہے تو ہم لوگ بھاکے جائیں گے جو مرضی ہم سے کروالے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی غلط سلوک ہے بہت کم لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں ہم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں دونوں مذہبوں میں جوڑنے والی جو چیز ہے وہ ہمارے نبیوں کا پیغام ہے کہ انسانوں کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے ظلم نہیں کرنا ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے کہ جس طرح یہ دونوں سہیلی ہیں جنہوں نے بہت سال پہلے چرچ کی سنگے بنیاد رکھنے کے لیے رافع الانائت نے اپنی سہیلی زیغم امیر کو بلایا اور اس کے ہاتھوں سے سنگے بنیاد رکھا چرچ کا اور ہر دفعہ ہر خوشی میں ہر تہوار پر اگر کرسمس ہے اسٹر ہے یا اس طرف عید ہے شبرات ہے دونوں کا آنا جانا کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں جس طرح یہ دونوں سہیلیوں میں کوئی نفرت نہیں بلکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ بھی رہی ہے زیغم امیر جو ہے مس وہ کہہ بھی رہی ہے کہ کرسچن کمیونٹی سے کوئی اترازات نہیں لیکن میری کمیونٹی سے اترازات آتے ہیں کہ آپ کرسچن گھروں میں جاتی ہیں ان کے ساتھ کھاتی ہیں لیکن وہ کہتی کہ نہیں میں بڑی خوش ہوتی ہوں جب میں آپ کی عبادت میں آتی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور رافیل انایت جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں نے اپنے گھر میں کبڑ میں قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے جب وہ میرے گھر آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جا نماز بھی ہے آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو یہ کہاں پہ بچھاؤں آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو کہاں پہ پڑھنا ہے اور بڑی خوش ہوتی ہیں اور جس طرح شبرات آتی ہیں عید آتی ہیں تو شبرات آتی ہیں تو عید آتی ہیں تو رافیل کو بھی وہ اپنے گھر میں بلاتی ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے گھروں میں آئیں ہماری بات تو میں شرکت کریں یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ دونوں قوموں سے ایک ایک دوست جو بن جاتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مذہبی فرقہ نہیں مذہبی اعتراضات نہیں صرف اور صرف انسانیت کی بات ہے اگر یہ دونوں سہیلییں اس طرح کر سکتی ہیں تو پاکستان میں جو یہ دور چل رہا ہے مذہبی انتشار پسندی کا جبری مذہب تبدیلی کا یہ نہ ہو سارے مل کر ایک دوسرے کے اس طرح ساتھ دیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات چیت کریں مذہبی تہواروں میں جائیں نہ کہ کسی کے مذہبوں کے اوپر تنقید کریں کیونکہ ہر مذہب انسانیت کا دست دیتا ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی نہ کسی مذہب کے حوالے سے محبت کی تعلیم پیار کی تعلیم ناظرین میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پسچاؤں اس پیغام کو پسچاؤں تاکہ ایک بھائی چارے کا دوستی کا سبق جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ دنیا تک جائیں اور ایک اچھا میسیج سامنے آئے کہ جو ایک کرسچنز اور مسلم مذہب سے دوستی ہیلیوں کا ہے یہ پنجاب کے شہر جڑا مالا کا ہے یہ پنجاب کا شہر ہے جڑا مالا ہے اگر چھوٹے سے شہر سے یہ سبق انسانیت کا اگر مل رہا ہے تو پر پاکستان میں ملنا چاہیے ناظرین ہمیں اس میسیج سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اصل پیار کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے یہی میراج کا پیغام ہے مجھے مریٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ